اسلام علیکم فائل کلاس بچوں کیا حال ہے ٹھیک ہے جو میں کام کرواری ہوں وہ آپ کر رہے ہیں نا لکھ بھی رہے ہیں نیٹ کپیوں پر یاد بھی کر رہے ہیں اسی طرح آج ہم نے تیسرا سوال کرنا ہے ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے دو معاہدے کیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے مکہ سے مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی جو قبائل ہیں ان سے دوستی کے معاہدے کیے تھے یہ معاہدے پیج نمبر ففٹی ٹو پہ پہلا ہے ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن کی ہاتھر امن سکون کی ہاتھر یہودیوں اور دیگر قبائل سے ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں مساک مدینہ کے نام سے مشہور ہے یہ پہلا جو معاہدہ تھا وہ مساک مدینہ تھا اور اس کے بعد پیج نمبر ففٹی ٹری پہ دوسرا پیرا گراف پہ یہ ہے کہ چھے ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو صلح حدیبیہ کہلاتا ہے یعنی جو دوسرا معاہدہ ہے وہ ہے صلح حدیبیہ پہلا ہے مساک مدینہ اور دوسرا ہے صلح حدیبیہ یہ آپ نے پہلے یہاں سے اس کا جو ریٹن کرنا ہے ورک یہاں سے ہجرت مدینہ کے بعد حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں امن کی ہاتھر یہودیوں اور دیگر قبائل سے ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں مساک مدینہ کے نام سے مشہور ہے یہاں تک آپ نے لکھنا ہے سوال نمبر تین کا ایک حصہ اور اگلا ففٹی تھری پیج پہ دوسرا ہے کہ چھے ہجری میں یا چھے دینہ لکھیں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو صلح حدیبیہ کہلاتا ہے یعنی ایک مساک مدینہ اور دوسرا معاہدہ صلح حدیبیہ ہے اور یہ ففٹی تھری پیج پہ ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک باقی جو اس کا تھرڈ کویسٹن کا آنسر کا یہ حصہ ہے پہلے یہاں سے اور پھر یہاں سے ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور کافیوں پہ لکھنا ہے اللہ حافظ